عباز جہانیہ کے معزز دوستو میں ہوں عاصف ومن اور آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تحریک ازادی پاکستان کی عظیم و شان یادگار منار پاکستان جو لاہور کی شنافت بھی بن چکا ہے کے بارے میں بتائیں گے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں معزز خواتین و حضرات یہ عظیم و شان منار این اس جگہ تیار کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناف کی صدارت میں منقض آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی منار پاکستان آج این اس جگہ واقعہ ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو جلسے کا سٹیج بنایا گیا تھا اور اس جگہ کی نشاندی ہی میاں امیر الدین نے کی تھی جو اس جلسے میں شریک بھی ہوئے تھے 23 مارچ 1969 کو بلدیا لاہور کے ایڈمنیسٹریٹر ملک عبداللطیب خان نے بقاعدہ ایک قراردار کارپوریشن کے اجلاس میں پیش کی جسے منظور بھی کر لیا گیا اس منار پاکستان کا ڈیزائن ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد نے تیار کیا تھا اور منار پاکستان کی سنگی بنیاد 23 مارچ 1960 کو گورنر مغرب پاکستان اکتر حسین نے رکھا منار پاکستان کی تعمیر میں مالی مشکلات کے پیش نظر نصیر الدین مراد خان نے اپنی فیز جو اڑھائی لاکھ روپے سے زائد بنتی تھی وہ بھی نہ لی بلکہ یہی نہیں انہوں نے اپنے عملے کی تنخواہیں بھی اپنی جیو سے ادا کی نوزائدہ مملکت کو درپیش مسائل اور سیاسی اتار چڑاؤ کے باعث منار پاکستان کی تعمیر کئی بار ادوا کا شکار ہوئی اور آخر کار 31 اکتوبر 1968 کو منار پاکستان مکمل ہوا جس کی تعمیر پر تقریباً ستر لاکھ روپے لاغت آئی معزوز ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بھی بنی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے جلد ہی آذر ہوتے ہیں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا پیار رکھیں اللہ نگے بان